اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیك واصحابك يا حبیب اللہ آج سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدسسیر العزیز کے شہر میں یہ تحریک لبیک يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے تحریک لبیق اسلام کی طرف سے یہ تمہیدی مارچ منقب کیا جا رہا ہے اور کل انشاءاللہ پورے ملک میں یوم تحفظ کشمیر منایا جائے گا اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر توفانی مارچیز ہوں گے اور جو قاض ہے کشمیر کا اس کے لحاظ سے انشاءاللہ برپور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا آج اس موقع پر کہ جب کشمیر کی بیٹھیاں رو رو کے ہمیں کہہ رہی ہیں کہ کیا پاکستان والے ہمیں بھول گئے ہیں تو میں آج اس میڈیا کی وساطت سے اور ان جذبات کی موجوں میں ان تک اشعار کی شکل میں اپنا پیغام بیجنا چاہتا ہوں بھولے ہیں نہ بھول سکیں گے تجھ کو اے کشمیر جلد ہی تجھ سے ظلم و ستم کی توڑیں گے زنجیر روتی ہے کشمیر کی بیٹی دہشت کی تصویر کیسے ہو الفاظ میں اس کی آہوں کی تابیر پھر سے تیری ہر بستی کو کر لیں گے تعمیر گونک اٹھے گا کریا کریا نعرہ تکبیر پاک وطن ہے رب کی نعمت قدرت کی شمشیر کرنی ہے کشمیر کی دھرتی پوری ہی تسخیر وقت کے حاکم چھوڑ دو اب یہ دھیلی سی تکریر حکم دو میری فوج کو پڑھ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بکتوں کے پجاریوں سنو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محمد بن قاسم کی صدا پھر تمہیں سنائی دے رہی ہے یہ خالد بن ولید کی لنکار جس کے سایہ میں آج افواج پاکستان انشاءاللہ کشمیر کی بیٹی کی مدد کے لیے پہنچے گی آواز پھر وہی آفاق کو سنائی دے رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالہ وقت کے حاکم چھوڑ تو اب یہ دھیلی سی تقریب حکم دو میری فوج کو پڑھ کے نعرہ تکبیر کہتا ہوں افواج سے اپنی ہو نہ ہو اب تاخیر انڈین فوج کے ٹکڑے کر دو رکھ دو ان کو چیر سننے موتی بول ہمارا کر لے یہ تحریر میرا ہے کشمیر یہ سارا میرا ہے کشمیر میرا ہے کشمیر یہ سارا میرا ہے کشمیر یہ سارا میرا ہے کشمیر سننے موتی بول ہمارا کر لے یہ تحریر میرا ہے کشمیر یہ سارا میرا ہے کشمی یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ورحان رشید میں حکم دیا ہے وَعَائِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى کہ کافروں کے لیے اپنی قوت تیار کر کے رکھو جہاد اسلام کی قوحان اور اسلام کی چوٹی ہے جب سے جہاد سے مو موڑا گیا اور اقدامی جہاد کو مازلہ چھوڑا گیا اب گھروں کی ماں و بہنوں کے دپٹوں کی حفاظت بھی مشکل ہو گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَلْجِحَادُ مَعْذِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا جس طرح ہم روزانہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور رمضان میں روزے کے لیے استطاعت پر حج کے لیے نصاب پر زکاة کے لیے اے مسلمانوں ایسے ہی ہم پہ جہاد بھی فرض ہے اگرچہ عمومی حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے لیکن آج جو کشمیر میں صورتحال ہے قرآنی نکتہ نظر سے آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے اور اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ وہی ہماری فوج اساکر پاکستان لوگوں کی بغلبچہ تنظیمیں نہیں پاک آرمی جو ہے یہ اللہ کے فضل سے جہاد فی سبیر اللہ کے جھنڈے کے نیچے پروان چڑی ہے اور دنیا کی فوجیں تو دوسرے ملکوں کی صرحدیں صرف اس آر میں بھی پار کر جاتی ہیں کہ وہاں چونکہ ظلم ہو رہا تھا ہم ظلم مٹانے کے لیے پہنچے تو ظلم کیا کشمیر میں نہیں ہو رہا تو ہم صرف مظلوم کی مدد کو بھی چاہیں تو پھر بھی کوئی ظلم نہیں لیکن ہمیں تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ہمارا رحمان کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے کہ تمہارا رشتہ کشمیریوں سے ایمان کا ہے اور اس رشتے کا تقاسہ ہے کہ جب وہ اہ بھی کریں تم پہنچو اب تو وہ جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے اب مائیں اپنے شیر خار بچے فضاؤں میں لہرا کر یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے سوئے حکمرانوں جھاگو کیا آخری بوند کے ٹپکنے کا انتظار کر رہے ہو تو اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں ستر سال گزر گئے کبھی یہ تھا کہ آج انڈیا کے خلاف کشمیر کی حماعت میں احتجاج ہو رہا ہے آج ریلی ہے آج جلوس ہے آج اقوام متحدہ کے سامنے یاداشت پیس کی جائے گی آج انڈیا کی مضمت ہوگی آج قراردانت پیس کی جائے گی مگر رب کعبہ کی قسم اس وقت جو حالات ہیں وہ مضمت کے صرف نہیں وہ صرف جاداشت کے نہیں وہ صرف احتجاج کے نہیں وہ صرف قراردانت کے نہیں خدا کی قسم یہ حالات جہاد کے ہیں کل کے فیصلے پر ہم خوش ہیں کہ ان کے کمیشنر کو پاکستان سے نکلنے کا کہا گیا مگر خوش اس طب ہم ہوتے پوری طرح کہ اس کو جوتے مار کے نکالا جاتا اور اس کے گلے میں پھندہ ڈال کے گسیٹ کے باڑر سے پار کیا جاتا کہ تم ہمارے بھائیوں کے ساتھ قسمیر میں کیا سلوک کر رہے ہو ہم تو شروع سے کہتے تھے کہ اس سے تجارت ہمیں تجھتی نہیں شروع سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ بھارت کے ساتھ محبتوں کی پینگیں مت چڑھائی جائیں لیکن دیرہ ہے درست آیت وہ فیصلہ درست ہے مگر کافی نہیں صرف اب یہ نہیں کہ ہم جاریت کا موت اور جواب دیں گے ارے جاریت کا موت اور جواب دینے کے ساتھ یہ بھی کہو کہ کشمیریوں پہ ظلم کرنے والا پنجابی توڑیں گے ل او سی پر وہ فائلنگ کریں تو ہم جوابی فائرنگ یہ بھی ضرور ہے لیکن اس تک بات محدود نہ رکھی جائے اب اس سے اگلا سٹیپ لیا جائے اگلے سٹیپ میں بڑھ کر ان پہ حملہ کیا جائے رب کعبہ کی قسم آج بھی جہاد کی برکت ظاہر ہوگی آج بھی افواج پاکستان جس وقت سری نگر کا رکھ کریں گی فرشتوں کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی جہاد کا اعلان کیا تو جائے اس کی پرکت دیکھنا اور کبھی بھی امریکہ کی طرف مدد اور تعاون کی کوئی نگاہ انتظار مت کیجئے یہ سال ہا سال سے جتنے جنازے اٹھے کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کے ان جنازوں کے اٹھائیں جانے میں بربریت میں صرف انڈیا نہیں تھا ہمیشہ امریکہ کا ہاتھ پیچھے تھا انڈیا کے مدربی اتحادی بھی ساتھ تھے وہ اس ٹرمپ سے پہلے کے حکمران جو اس سامپ کو پالتے رہے اور کشمیریوں کا خون بہاتے رہے میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کا حالیہ اعلان کہ میں سالسی کا کردار ادا کرتا ہوں یہ کروکوڈائل تیرز اور مگر مچ کے آنسوں سے زائد کچھ نہیں یہ بھی ایک سازج تھی اور اس میں بھول پھلیوں میں ڈھال کر کشمیر کے بارے میں وہ چھپکے سے فیصلہ کر گئے کشمیر کی جو ریاستی حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کے لحاظ ہے آج ہم اس اجتماع میں اور کل کے ہزار اجتماعات میں انڈیا کا وہ فیصلہ جس میں پینتیس ایک تحت انڈیا نائین میں تبدیلی کی گئی ہم اس تبدیلی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کشمیر ہندو کی جاگیر نہیں کشمیر ولیوں کی جاگیر ہے اس واسے ہمیں وہ فیصلہ قبول نہیں اس سے یہ ہوگا کہ بل آخر فلسطین کی طرح کشمیری بھی معاذ اللہ بے گھر ہو جائیں گے اور ہم ان کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں لہٰذا حکومت کسی کا انتظار نہ کرے الکفر و ملت و واحدہ امریکہ جب بھی حمایت کرے گا تو بھارت کی کرے گا اسرائیل پہلے ہی اس کے ساتھ کھڑا ہے مغربی دنیا کبھی توحید کے مستانوں اور رسالت کے مطمانوں کے ساتھ آکے کھڑی نہیں ہوگی اس واسدے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا سبق ہے جہاد کا اس کے جھنڈے کے نیچے آگے بڑھو ورنہ ماذا اللہ زلط کی موت جینا پڑے گا زلط کی موت مرنا پڑے گا جہاد عزت ہے جہاد عزمت ہے جہاد وقار ہے جہاد جرت ہے جہاد غلبہ ہے جہاد دب دبا ہے اور جہاد امت مسلمہ کی شان ہے اس واسطے ہماری ایک ہی تجویز ہے کل بھی جتنا کشمیر آزاد ہوا تھا جہاد سے ہوا تھا قرارتات سے نہیں جہاد سے مذاکرات سے نہیں جہاد کی پرکات سے تو آج بھی تو آج بھی صرف ایک حل ہے کافروں کا ایک علاج کافروں کا ایک علاج کشمیر بنیں گا 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 بھارت بھی بنیں گا بھارت بھی بنیں گا بھارت بھی بنیں گا پاک فوج کو ام اپنی پھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور صرف کھوکلے ناروں سے نہیں گرنٹی کے ساتھ خدا کی قسم اگر آج رات فیصلہ ہوتا ہے کہ پاک فوج بارڈر پار کرے گی تو سب سے پہلے ٹینک پر اگر مجھے بٹھائیں گے تو سب سے پہلے پر بیٹھ کے جاؤں گا آئی شاہر کشمیر کی آزادی جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی جنگ رہے گی ہیڈیا کی بربادی جنگ رہے گی ہیڈیا کا ایک لار ہل جہار بھارت کو رگڑا اتنا آہستانی زور سے بھارت کو رگڑا بھارت کو رگڑا اڈیا کو رگڑا مودی کو رگڑا ذرا زور سے رگڑا ذرا زور سے رگڑا رگڑے پہ رگڑا بودی کو رگڑا بھارت کو رگڑا انڈیا کو رگڑا زرع چون کے رگڑا لہلا کے رگڑا ان سب کو رگڑا زرع زور سے رگڑا رگڑے پہ رگڑا ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے لیں گے کشمیر کا نعرہ ماہوں کا نعرہ بہنوں نے پکارا ہم سب کا نعرہ کشمیر کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے کشمیر کا نعرہ ہم سب کا نعرہ لبائے 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 یا رسول